موسیقی وجہت حور اور حانیہ نیلم کے کمنے میں داہل ہوئے توالیہ بیگم نے محبت سے ان تینوں کو دیکھا دل ہی دل میں ان تینوں کی ہوت بلائیں لی نیلم نے بھی اپنے بائی اور بابی کو دیکھا تو دل ہی دل میں ان کی خوشوں کے لیے دیر دوائیں گی ماشاءاللہ نیلم میری جان اتنی حسین لگ رہی ہو حانیہ نیلم کو دیکھے محبت بڑھے لہجے میں کہا شکریہ بابی مگر ایک بات کہوں گی بائی پلیس بابی سے دوبارہ شادی کا لے قسم سے بابی آپ کسی ریاست کے شہزادی لگ رہی ہیں اتنی خوبصورت کے کیا بتاؤں نیلم نے نرم لہجے میں دل سے حانیہ کی طریف کی جزت سنیں کمرے میں جود سب ہی مسکرا دیئے جہاں نے پیار سے نیلم کو پھلے لگایا اور اس کے ماتھے پر پیار کیا ماشاءاللہ میری گوڑیا اتنی پیاری لگ رہی ہے پتہ ہی نہیں چلا تم کب بڑی ہوگے نیلم وجاہ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا علیہ بیگم ارحانیہ کی آنکھیں نم ہو گئی بائی بہن کو ساتھ لگے دیکھے چلو تم دونوں نیلم کو باہر لے کر آؤ میں ہور کو ساتھ لے جاتی ہوں علیہ بیگم بول کے ہور کو لیے کمرے سے چلی گئی وجاہت ارحانیہ اسے لیے چل دیئے لون میں سٹیج تک جانے والے راستے پر نیلم نے ہانیا اور وجاہت کا ہاتھ تھام لیا پھر ان کے ساتھ سٹیج کی طرف جانے لگی سٹیج پر ہادی کریم کلر کی شربانی کی اوپر ہلدی رنگ کی شال کو مفلر کی طرح لیے گئے کہ اس شہزادے کی طرح اپنے شہزادی کا انتظار کر رہا تھا وجاہت ارحانیہ نیلم کو سٹیج تک لے کر گئے پھر اسے ہادی کے ساتھ ہی پھلو سے سجائے گے جلے پر بٹھا دیا پرنسیس بہت حسین لگ رہی ہے آج دل کر ہاں آج ہی چرا کے لے جاؤں مگر یہ کم بہت رسم اور رواج میرے پیروں میں بیڑی کو کام کر رہی ہیں نیلم کی طرف چہرہ گی یہ ہادی سرگوشی نمہ آواز میں بولا تھا نیلم کا جکہ سار شرم سے اور جگیا جسے دیکھے ہادی کے چہر پر بھی خوبصورت مسکراہر توڑ گئی کچھ ہی دیر میں حلدی کی رسم شروعی تو آلے بیگم نے نیلم کو حلدی لگائی جبکہ شان صاحب نے ہادی کو حلدی لگائی ہانیا اور بچہ نے بھی نیلم اور حلدی کی حلدی کی رسم کی جمچیت صاحب نے بھی اپنے بیٹے اور بہو کے رسم کی آج انہیں پنشری کے حیات کی کمی بہت زیادہ محسوس ہو رہی تھی اپنے ہو بہو بیٹے کو گلے لگا کر انہوں نے اسے اس کے آگے کی زندگی کیلئے دیر دعائیں دی باری باری سب مہمان بھی رسم کے مطابق دلہ دلہن کو حلدے لگاتے گئے ساتھ میں حلدی کی کچھ دوست اور نیلم کی کچھ قزن سے مسلسل انہیں اپنی باتوں سے حلدی کے ساتھ چھر چھار کر رہے تھے جس کا جواب اب حلدی بہت مزے لے لے کر دیر ہا تھا اور نیلم ساتھ جھکائے بس مسکرائے جا رہی تھی ہانیا گھر کی بہو ہونے کے لاتے سب مہمانوں سے مل رہی تھی ہر کوئی اس سے محبت سے مل رہا تھا اور دیر دعائے دے رہا تھا کچھ لڑکے لڑکیوں نے شور کیا کہ حادی نیلم کو حلدی لگائے تو حادی نے اپنے ہاتھوں پر حلدی لی مگر لگانے سے پہلے اس نے وجہت کو دیکھا جو مسنوئی غصے سے اسے ہی گھو رہا تھا حادی نے ایک چڑھانے والے مسکراہت وجہت کو پاس کی یہ ساتھ بیٹھی نیلم کے گال پر حلدی لگائی وجہت روح مور کر مسکرانے لگائی یہ سوچ کر کے حادی کبھی نہیں صدر سکتا ہر موقع پر وہ وجہت کو زج کرنے کا موقع ہاتھ سے جانے کہاں دیتا تھا پھر اس نے اپنے سائن شائن کو دیکھا جو کسی لڑکی سے باتیں کرتے ہوئے مسکراہ رہی تھی وجہت کو اقدم خیال آیا اتنی دیس سے اس نے کچھ کھایا بھی یا نہیں تو پہنچ گیا اس کے پاس اور اس کے لئے ایک ٹیبر پڑ گیا اور ویٹر سے کچھ سنیکس موائے اسے خود اپنے ہاتھ سے کھلانے لگا کئی لوگوں نے انہیں دے کے دل ہی دل میں دعائیں دی مائیوں ہیر سے نیمٹ گئی سب ہی مہمار بھی اپنے اپنے گھر کو چل دئیے گھر کے بڑے بھی اپنے اپنے کمروں میں آرام کرنے چلے گئے لان میں بس اس وقت حادی نیلمہانیاں اور وجہت بیٹھے تھے اور کو آیا بیگم کے پاس صلاح دیا تھا وجہت نے بھئی آج مزہ بہت آیا مگر کسی نے بھی ڈانس کیوں نہیں کیا ہانیہ نے ٹیبر پر کوہنی رکھے اپنا چہر اپنے ہتھیلی کے ہتھیلی پر ٹکا کے کہا تم کالیتی ڈانس ایسے بھی ہمارے ہاتھ ڈانس وغیرہ نہیں ہوتا وجہت نے ہانیہ کا تھکا ہوا چہرہ دیکھ کے موسکراتے ہوئے کا مزاک میں میں کون سا ویسے والا ڈانس کہہ رہی ہوں روڈیاں تو ڈالی جا سکتی تھی نا یا پھر لڑکیاں ڈنڈیاں ہی کھیلتی ہانیہ نے افسوس سے کہا کیا ہو گیا بابی آپ کو تو ایسے افسوس ہو رہا ہے جیسے ساری ڈانس پریکٹس کالی ہو اور انٹائی پر سب نے منع کر دیا ہو نہیں ایسا کچھ نہیں میں تو بس ایسے ہی کہہ رہی ہوں ہانیہ نے موسکراتے کے نیلم سے کہا ایسے ذرا سوچو مسٹر اکرو روڈیاں ڈالتے ہوئے کیسا لگتا حدی نے کہکہ لگاتے ہوئے کہا تو وجہہ اسے گھوننے لگا تم دلی ہو اسی لئے بخش رہا ہوں ونہا رسموں کو دران جو تم مجھے چڑھانے والی سمال پاس پر رہے تھے ہر تھوڑے دیر بعد دل تو کر رہا تھا اس وقت سٹیج سے اٹھا کر پھینک دوں میں ایسا کر بھی جاتا اگر میری دلیا تمہارے ساتھ نہ بیٹھی ہوتی وجہہ نے غصے سے کہا تو خانیاں اور حدی دونوں نے اس نفی میں سرحالہ دیا کہ کیا ہوا جو جی آدمی مزاق کا جواب ہنسکار دے دے مگر نہیں گزا کرنا تو اولین فرض ہے وجہہ صاحب کا ویسے بابی اور گروہ کا ڈانس ہوتا تو لوگ انہیں دیکھتے ہی پاگر ہو جاتے کتنی حوالت لگتے آپ لوگ نیلم نے بات کا روح چینج کیا تو وجہہ نیلم کو گھوڑنے لگا تم بھی کیا کہہ رہی ہو پرنسز وجی اور خانیاں کے ساتھ ڈانس کبھی نہیں سچ کہوں تو میں ہودھ حیران ہوں کہ اس نے ہانی کو اتنے آرام سے پورے فنکشن میں گھومنے کیسے دیا مجھے تو لگا تھا ہر پانچ من بعد وجی ہانی کو کہے گا کہ گھنگر کو اس طرف نہ جاؤ اتنا مات چلو یہ کھاؤ یہ کھاؤ یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ مگر آج تو کمال ہی ہو گیا وجی ہے تو ہے نا ہادی نے ہستے ہوئے وجاہت کو آنکھ ہمارتے ہوئے کہا تم زائیں ہو جاؤ گے مجھ سے ہادی سوچ لو ابھی نکاح نہیں ہوا میری گھوڑیا سے تمہارا وجاہت نے تنزیہ مسکرا کے کہا تو نیلم ہیلر سے وجاہت کو تکنے لگی مجھے نیند آرہی ہے وجاہت اندر چلیں ہسی مزاکہ رو سیریس پادو کی طرف ہوتا نظر آیا تو ہانی نے وجاہت کو لے کر اندر جانا ہی مناسب سمجھا ایک تو پتہ نہیں وجاہت کو کب کس بات پر غصہ آ جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا کہ مزاکہ رہے ہیں یا غصہ ہاں چلو چلتے ہیں ہانیہ کو اٹھا دیکھ وجاہت بھی اپنے جگہ سے اٹھا نیلم کو بھی اپنے ساتھ چلنے کا کہا اور ہادی کو اپنے گھر جانے کا کہا جب تک ہادی گھر سے نکل نہیں گیا وجاہت نیلم اور ہانیہ کو لے کر گھر کی اندر داہل نہیں ہوا پھر نیلم کو اس کے کمرے میں بیج کر ہانیہ کو لیے اپنے کمرے میں گیا بیٹ پر ہانیہ بیٹ کر اپنی سینڈل کے سٹیپس کھولنے لگی تو وجاہ نے اسے رکا اور اپنی شروانی اتھار کا ہانیہ کے سامنے پنجو کے بال بیٹھا اور اس کی سینڈل کے سٹیپس کھولنے لگا مگر یہ دیکھے حیران رہ گیا کیونکہ ہانیہ کے دونوں پیر سوچ چکے تھے اور بقاعدہ اس کے پیرو پیر سٹیپس کے نشان بان چکے تھے یہ کیا ہے تمہارے پیر سوچ کیوں گئے ہیں ہانیہ تم چل کیسے رہی تھی اتنے ٹائم سے دور نہیں ہو رہا تھا وجاہ نے ہانیہ کے پیرو کو دیکھتے ہوئے فکر سے کہا کچھ نہیں ہوا مام سے پوچھا تھا میں نے تو انہوں نے کہا تھا کہ پیرو پر زیادہ چلنے پھلنے کی وجہ سے سوالنگ ہو جاتی ہے تھوڑا آرام کروں گی تو ٹھیک ہو جائے گا ہانیہ نے بیڈ گراؤن سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا اور پیر بیڈ پر پھلائے تھک گئی نا آج وجاہ نے اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے اس کا چہلہ اپنے ہاتھوں سے سہلاتے ہوئے کہا ہاں تھوڑا تھا مگر آج بہت اچھا لگا بس پاپا اور بھائی بابی یہ سب نہیں آسکے ان کو میں نے بہت مس کیا ہاں فہر کی کار میرے پاس پی آئی تھی کہہ رہا تھا پاپا کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے برات میں شرکت کریں گے سب لوگ میں سے ایک بات کہوں وجاہ نے محبت سے ہائیں کے آنکھوں میں دیکھا جی آج بہت خوبصورت لگ رہی تھی نیلم ٹھیک کہہ رہی تھی تم سے آج پھر سے شادی کرنی چاہیے تھی مجھے بول کے وجاہ دل فریب انداز میں مسکر آیا کچھ بھی ہاں ہانیہ وجاہ تھی دوبارہ شادی والی بات پر مسکر آ دی اچھے چلیئے سامنے سے ہٹیں میں ذرا یہ زیور اتار کا کپرچین کاروں اب ذرا گرمی لگ رہی ہے اس باری لہنگے میں ہانیہ اٹھن لگی تو وجاہ نے اس کے بعد اسے پکڑ گا دوبارہ پہلی والی پوزیشن میں بٹھا کر کہا تمہارے پیر سوج رہے ہیں تھوڑے دیر آرام کرو یہ زیبرا تو میں بھی اتار سکتا ہوں وجاہ نے ہانیہ کے ہاتھ سے چوریاں اتارنے لگا ٹھیک ہے مگر یہ بھندیا اور ایرنگز تب تک نہیں اتریں گے جب تک میرے بال نہیں کھلیں گے اور یہ آپ سے نہیں ہوگا وجاہ نے ہانیہ کو چوریاں اتارتے دیکھ کے کہا تم فکر نہ کرو دنیا میں ایسا کوئی کام نہیں جو وجاہت عالم نہیں کر سکتا تم فکر نہ کرو دنیا میں ایسا کوئی کام نہیں جو وجاہت عالم نہیں کر سکتا وجاہ نے مسکراتے ہوئے کہا دیہان سے اس کی چوریاں سائٹے برپرکی پھر اس کے بالوں سے پنے نکالنے لگا وہ اتنے آرام اور دیہان سے کام کار رہا تھا کہ ہانیہ کو بھی محسوس نہ ہوا اور وہ اس کے بال بیگ کابن اور برڈ سے ازاد کر چکا تھا پھر آہستہ سے اس کے ماتھے سے بندیاں ہٹائی کانو سے بندے اتارے تو وجاہ نے اس کے کان کی لوکو باری باری لبو سے چھوا ہانیہ کی سانسے اتھر پتھل ہونے لگی گلے سے وجاہ نے اس کے نیکلس نکالا تو جیسے ہی وہ زیر آگے بڑھا ہانیہ نے بیٹ سے کشن اٹھا کر وجاہت کی چہرے پرکا اور زور سے کہہکا لگانے لگی یہ چیٹنگ ہے یار سنشائن چیٹنگ بہت سے رجولی اتارنے کی ہوئی تھی رومانس کرنے کی نہیں اچھا ٹھیک ہے تم جیتی ہاتھ نیچے کرو اور جاؤ کپر چینج کرلو اور اگر میری حدمت پیش آئے بس ہلکی سی آواز دے دینا چھوٹی سے شرارت کر کے وجاہ نے ہانیہ کو جانے دیا اگلے دن شام کے وقت مہندی والی آئی تو نیلم کے ہاتھ پیرو پر دو لڑکیاں مہندے لگانے لگی وہ دو لڑکیاں ہانیہ کے ہاتھ کو رگنے لگی وجاہت ہانیہ کے چہرے کے بگری تاثرہ دے کے بے چین ہو رہا تھا ہانیہ کو مہندی کی خوشبو سے کہی آئی تھی مگر وہ پھر بھی مہندی لگوا رہی تھی اسے یہ یاد نہیں آ رہا تھا اس نے آہری بار مہندی کب لگوائی تھی مگر اس کی خوشبو کا کیا کیا جائے اوپر رائلنگ تھا میں وجاہت بس ہانیہ کا چہرہ ہی دیکھ رہا تھا اس نے اسی وقت انٹرنیٹ پر کچھ سرچ کی اور پھر اس سے ایک ادر کا ایک ٹکرا دیا جس کی خوشبو سے اسے تھوڑا بہتر محسوس ہوا آلیہ بیگم نے مسکراتے ہوئے وہ ادر کا پیس آنے کے گلے کے پاس ہی رکھ دیا تھا کہ اس کی خوشبو اس تک پہنچ سکے لیسے بھی وہ عزیزی اور پر بیٹ کے مہندی لگوا نیلم کی مہندی مکمل ہوئی تو اس نے تلوپال مہندی لگانے سے پہلے اپنے کمرے میں جانا چاہا آلیہ بیگم نے کچھ لڑکیوں کے ساتھ اسے اس کے کمرے میں بیج دیا پتہ نہیں یہ لڑکیاں کتنا تھا کہ ہوں گی مہندی کو لگا لگا کر میرا تو لگوا کا ہی برا حال ہو گیا ہے بیٹ پر لڑتے ہی نیلم نے دل میں سوچا مہندی والی مہندی پوری کر کے چلی گئی تو نیلم نے ایک خاصے جس کی مہندی کافی سکھ چکی تھی حالی کو خال کرنے لگی تیسری بیل پر فون اٹھا لیا گیا اسلام علیکم حادی نیلم نے دیمی مسکراتی آواز میں سلام کیا والیکم سلام جانے حادی کیا کر ہی ہیں آپ حادی نے محبت سے جواب دیا تو نیلم کے چہرے پر بھی دل فریم مسکرات دوڑ گئی کچھ نہیں مہندی لگوا کر بیٹھیں تھا گئی ہوں بہت مگر مہندی بہت پیاری لگی ہے میری نیلم نے بتاتے ہوگا میں دوسرے ہاتھ کی مہندی دیکھتے ہوئے کہا کیا واقعی تو پھر رکھو میں ویڈیو کال کرتا ہوں میں بھی تو دیکھو پنیو چان کے مہندی والے ہاتھ حادی نے پیار دکھا تو نیلم نے سے روک دیا نہیں اب ویڈیو کال نہ کریں اگر آپ بھی مہندی دیکھ لیں گے تو اس کا رنگ پھکا پڑ جائے گا یہ زب کیا کہہ رہی ہو میں نے تو سنا ہے شہر جتنی محبت کرتا ہے اتنی ہی مہندی کا رنگ گہرا ہوتا ہے حادی نے سوچتے ہوئے کہا ہاں مگر میں نے یہ بھی سنا ہے تو آپ کل تاب انتظار کریں نیلم نے مسکرات کہا اور کال پار دے ممبائل راکے اس نے آنکھیں ملی ہی تھی کہ پھر سے کال آنا لگی مگر نیلم نے کال نہیں اٹھائی جانتی تھی کس کی کال ہوگی کسی بار کال آ کر بھی بند ہوگی اب کسی کا میسج آیا تو نیلم نے ممبائل پر میسج پڑا میسج حادی نے کیا تھا جانے حادی کال نہ اٹھانے کا اور مہندی نہ دکھانے کا پورا پراہ حساب لیا جائے گا تیار رہنا میسج پڑھتے ہوئے نیلم کا جہرہ شرم و حیاء سے لال ہونے لگا اور اپنی آنے والے زندگی کے حاب دیکھتے ہوئے وہ نین کی وادیوں میں کھو گئی بارات کا انتظام شہر کے سب سے بڑے حال میں شان ڈادری کسے کیا ہوا تھا ہر جیز اپنی علامہ آیار کا موبولتا ثبوت تھی ملیے کو گھر کے اندر رکھ کے فانکشن میں آنے کی تو اجازہ نہیں تھی مگر آج بارات کے دن ایک انٹرنیشنل بزنس ٹائکون کی شادی تھی تو دوسری طرف دوسرے بزنس ٹائکون کی اقلتی بہن کی شادی تھی میڈیا کو مکمل طور پر اجازہ دی گئی تھی شادی میں آنے کی مگر صرف ایک حد تک وجہت کو گوارانا تھا کہ ساری دنیا اس کی پرسنل لائف میں جان کے اب سب سمجھ تو گئے ہوں گے وہ پرسنل لائف کون ہے فل بیک شروانی پہنے ہوئے بجہت عالم اپنا سہر سب پر تاریخ آ رہا تھا اور آج ستائی شانیہ کے چہر پر بھی تھی کیونکہ جر نظر بجہت پر اٹھ رہی تھی وہ منے کا نام نہیں لے رہی تھی ریڈ کلر کی میکسی پہنے جس پر باری کاپر نگینو کا کام ہوا تھا نٹ کا کالا رنگ کا دوبتان فاسے سے سر پر سجائے سرخ نگینو سے جوڑی قیمتی جنڈی پہنے ہوئے تھی سر پر ہوتورت تھی کندن اور مدیو سے بنی ماتھا پھٹی پہنے بھی ٹیوشن کے مہارے سکھی گے میکاپ میں بھی وہ کی سرور سے کام نہیں لگ رہی تھی رہ رہ کر وجہت کے نظر اس پر ٹھہ رہی تھی خاص کر کے کہ اس کے ہونٹوں پر جس پر ریڈ ڈیپ ریڈ کلر کی لپسٹک لگی ہوئی تھی مگر آج وہ اپنے آپ کو بلائے وجہت کو تکنے میں ہی مصروف تھی لگ رہا تھا جیسے دونوں بیوی کی روح بدل گئی تھی کیونکہ آج ہانیہ کا دل کر رہا تھا کہ وجہ سے کہہ کے ہی یہ خوبصورت شروانی اتار کر کوئی سادہ سی ٹیچر اور ٹرودر پہن لیں مگر شادی بھی تو اس کی بہن کی تھی یہ سوچتے ہوئے ہانیہ ہو دھی اپنے سوچ پر مسکرہ دی اور آج احساس بھی ہوا کہ وجہت کیوں سے ہر چیز پر ٹکتا تھا ہانیہ کو مفادہ دیکھ وجہت کے پاس آیا اور ویٹر سے اور ان جوس دے کا اس دھمایا سانشائن جلدی سے یہ پی لو اور جب تک بھرات نہ آ جائے تم نیلم کے ساتھ ہی بھٹی ہو آج زیادہ چلنے پھرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ بور کر وجہت چلا گیا مصروف جو تھا بہت بھرات آنے والی تھی جبکہ مہمانوں کی آمد کا زسلہ بھی شروع ہو چکا تھا مگر اس سب میں بھی وہ اپنی سانشائن کو بلا کر بھی نہ بھول پایا تھا تھوڑے دیر بعد بھرات کے آنے کا شور ہوا تو خانیا وجہت اور گھر والے ہادی کی استقبال کے لئے گیر تک گئے جم شیح صاحب اور شان صاحب آپس میں بغل گیر ہوئے اور ایک دوسرے کو مبارک پا دی بلیک اور گرلن شروعانی میں اپنے جوڑے سینے دراز کت کے ساتھ ہادی ہر کسی کی آنکھوں میں چمک رہا تھا اس کے لبو پر مسکان غزب داری تھی و جہاں نے مسکراتے ہوئے سے گلے لگایا ہادی بھی خوشی سے اسے ملا چلو جی صاحب آج آپ افیشلی میرے صاحب بن جاؤگے ہادی نے شرار سے کہا تو سب بھی مسکرا دیئے ہاں ٹھیک ہے اس کا جواب میں دوں یا ہم اندر چلے وجہت نے بھی مسکرا کے کہا تو ہادی کیسا لگانے لگا مجھے کوئی جلدی نہیں ہے دس بڑا سارا بات جواب دے دینا آلیہ بیغم نے ہانیہ سے کہا کہ وہ ہادی کی دودھ پلائی کے رسم کرے تو ہانیہ نے جیسے ہی گراس ہادی کی در بڑھایا تو ہادیہ نے وجہت کو دیکھا شرار سے کہا اجازت ہو تو پھینو وجہت نے دان پیستے ہوئے سارے سواب میں ہلایا دودھ پلائی کی رسم تک میڈیا والوں کو دور رکھا گیا آلیہ بیغم اور ہانیہ کے وہاں سے جاتے ہی میڈیا والوں کو تصویریں لینے کی اجازت دی گئے تو کیمرے کٹا کٹ سب کی تصویریں لینے لگے مہمانوں کی حصہ شور اور کھلکھلاتی ہوئی مسکراہتوں سے خوشی بڑی کہکے محول کو بہت ہی خوبصور بنا رہے تھے جیسے جیسے ہادیہ حال میں دال ہونے لگا اس پر گلاب کے خولوں کی پتیوں سے بارش کی گئی اور وہ دل فریبی سے مسکراہتا ہوا دادوں کی طرف بڑھا دادوں نے اس کے ماتے پر بوسا دے کر اسے دھیرو دوائیں دی سٹیج بر بیٹھ کا اس نے وجہ سے سوال کے ویسے یار بھجی میرے بھائی یہ تو بتا شادی کا لڑو میٹھا ہوتا ہے پہلے یا بعد میں وہ کیا ہے نا میں نے سنا ہے جو بھی میٹھا لڑو کھاتا ہے وہ پچھتاتا ضرور ہے تو شادی شدہ ہے تو سوچ اپنی ازادی کے آہری پلوں میں تجھ سے پوچھ رہو کہ تو کتنا پچھتایا شادی کے بعد اپنی حصے ثبت کرتے ہوئے حادی نے کہا تو وجہہت اسے گھوڑنے لگا کبھی ٹوٹا ہوا دان دیکھا ہے وجہہت نے تنزیہ حص کے سوال گیا نہیں تو حادی نے نا سمجھ سے جواب دیا کہیں تو آج دکھا دوں وجہہ نے مسکا کے کہا تو حادی مسنوئی ڈر کھانا لگا ماں فردے بھائی تو تو میرا بھائی ہے نا بھائی کے ساتھ حیثہ کرے گا حادی نے بیشارگی سے کہا تو وجہہت مسکرا دیا موش رہا پھر وجہہ نے حصے وے کہا پھر میں نکاح کے بعد قبول ہے کیسے کہوں گا اگر ہموش رہوں گا تو حادی نے معصومے سے کہا تو وجہہ سرنا فیرم میں حالاتا ہوا سٹیج سے اتر گیا نکاح ہوا آیا نکاح ہوا اور نیلم کے نکاح کے بعد نیلم عالم سے نیلم حادی ہو گئی نکاح نامے پرسان کرتے وقت وہ بہت دوئی وجہہت کے قلیلہ کر مگر ہانیاں اور وجہہنے سے سنبھالا علیہ بیگم اوشان صاحب نیلم سے نکاح ہونے کے بعد ملے تاکہ وہ ان کے آنسوں نہ دیکھ سکے بیٹی پرائی جو ہو گئی تھی بلے سے وہ ان کے ساتھ ہی رہتی اگر حادی کونسا گھر پڑھتا تھا سال کے آٹھے دس مینے وہ دنیا کے الگ الگ شہروں میں رہتا تھا بزنس کے سلسلے میں کچھ ہی دیر گزرید تو دلہن کے آنے کا شور ہوا ہانی کے ساتھ عیشہ تھی جو کہ نیلم کو لیے سٹیج تک گئی حادی کے چہہے پر تو بس سمپھیل گیا اپنے پرنسس کو دیکھ کر جو بھی ایک کوئین کی طرح اس کے ساتھ اس کے پاس پٹھی تھی سرح نگینوں کے کام سے بڑا ڈیپ ریڈ باری لہنگا اپنے نازک سے بدن پر سجائے خوبصورت ہے بھی جولی پہنے تھی کناک میں خوبصورت تھی نک پہنے وہ حادی کو حادی کے دل کی دڑگنوں کو بے ترتیب پار گئی پا لڑکی خوبصورت محالت سے یہ گیمی کابنیس کے غیر معمولی خسن کو قیمت حیز بنا دیا تھا جو کوئی دیکھتا پلکہ جب کانا بھول جاتا آنیا اوریشا کے ساتھ چلتی ہے وہ اس ٹیٹ آگئی تو حادی نے اپنی جگہ سے اٹھ کر آگے بڑھا اور اپنا ہاتھ آگے بڑھایا نیلم نے دڑکتے دل کے ساتھ اپنا نازک زیبرو سے سجا ہنائی ہاتھ حادی کی مضبوط ہاتھ میں تھمایا ایک پال کو تو نیلم کام سی گئی مگر حادی نے محبت سے اس کا ہاتھ تھما اور میں ساتھ بٹھایا مہمانوں کی نظریت کی ہوئی تھی ان دونوں پر ہر کوئی رشک سے اس حوث جوڑے کو دیکھ رہا تھا اور دیر دوائے دے رہا تھا آلیا بیگم اوڈادو نے اب بچوں کی خوشیوں کے لئے دل میں کئی دوائیں مانگی اس حسین منظر کو کئی کیمروں نے قید کیا سبھی لوگ کسی سہر میں جگڑے انہیں دیکھ کر سہر آ رہے تھے حادی نے محبت سے ایک نظر نیلم کے جوگہ سہر کو دیکھا اس کا ہاتھ پھر سے تھام لیا بکول دنیا کے وہ تھا ہی بے شرم اسے کسی کی کیا پڑھوا نکاب مبارک اور جان حادی محبت سے چھو لہجے میں حادی نے سرگوشی نمہ آواز میں کہا اسے صرف برابر میں بٹھی نیلم ہی سن سکتی تھی دل کر رہا ہے اب اسی وقت تمہیں لے کر باگ جو مگر تمہارے اقروبائی سامنے ہی کھڑا ہے نیلم حادی کی بات پر سر جھکوائے ہی موس پڑھا دی آہستہ آہستہ سب آکر انہیں مبارک بات دینے لگے جی نے خوش دلی سے وصول کیے گیا بجاہت مہمانوں سے ملتا ہوا بارے بارے اپنے رضو سے پھر سانشائن کے ادنوں رہا تھا جو کہیں دیکھنے ہی رہی تھی کچھ پال تو اس نے دو در دیکھا پھر مہمانوں سے ماظر پر کے ہانیا کو دیکھنے لگا تو وہ ایک تیبر بٹھی گھر کو کچھ کہہ رہی تھی جہاں کیوں بٹھی ہو جانے ہانیا کے پاس جا کر کہا کچھ نہیں مہمان نے کہا کہ تھوڑی دیر بیٹ جاؤں فورٹسائشن ہو جائے گا تو پھر رسمیں شروع کریں گے ہانیا نے ہور کے بال ہاتھ سے صحیح کرتے ہوئے کہا ٹھیک ہے تم نے کچھ کھایا بچہ نے اس کے ہاتھ ساتھ بیٹھتے ہوئے پوچھا نہیں اور مجھے پوک بھی نہیں لگی اور آپ زید نہیں کریں گے ویسے ہی کچھ نہ کچھ کھلا رہی ہیں اب ہر تھوڑ دیر بعد اور اب میرا پیٹ پوری طرح سے بڑھ چکا ہے ہانیا نے مسلمیہ سے ٹیبر پر کونیا رکھ کے کہا تمہیں نہ سہی میرے بیٹے کو بکھ لگی ہوئی اسے کیوں بکھا رکھا ہوا ہے وجہ کچھ اور کہتا مگر اتنے میں ہی کسی نے اسے آواز دی تو وہ وہاں سے اٹھا مگر جاتے ہوئے ویٹر سے کچھ کہہ رہا تھا جس سے ہانیا سمجھ گئی کہ وہ ضرور اس کے لئے کھانے کے لئے کچھ بجوائے گا لازمی